انہوں نے ریڈ لینڈ کراس کیا ہوا ہے یہ دیکھو میں ان کے گر سے لے کے آیا ہوں میرا نام جانو ہمارد ہے میرے والد کا نام تو خان ہے میں زیرا مومن کا رہشی ہوں میں نے زمان پارک میں باجہ وڑا مومن کا ایک کیم لگایا تھا جس میں تکڑی بن اسی نبے لوگ مجیود رہتے تھے خان صاحب نے ایک میٹنگ بلائی اگر مجھے یہ گلشتار کریں گے تو آپ لوگوں نے یہ کہنا وہاں پر پلان بنایا گیا تھا ٹھیک ہے نا جب آٹھ نو کی آٹھ نو کی طریق میں رات کو ایک بجے شیخ انتیاز کا میسج آتا ہے یہ اگر صبح خان صاحب کو گلشتار کریں گے تو آپ لوگوں نے برکور صدیت اتجاج کے لئے تیار رہنا ہے تو اگلے دن خان صاحب پیشی پہ چلے جاتے ہیں جب پیشی پہ جاتے ہیں وہاں پر خان صاحب کی گلشتاری ہو جاتی ہے تو پھر شیخ انتیاز ہمیں پھر میسج کرتا ہے تو آپ کینٹ آوز کی طرف آگئے تو ہم کینٹ کی طرف آتے ہیں وہاں پر ہجار چوز لی ہو یاسمی راکشت ہمیں کہتی ہیں آپ کور کمانڈر ہو اس کی طرف گوشتار وہاں پر ہم یہ جتنے بھی گروپ ہے زمانت پارے کی جتنے بھی گروپ ہے وہاں پر گوشت جاتے ہیں وہاں پر توڑ پورٹ شروع کر دیتے ہیں تو ایک کبرے سے مجھے ایک کٹ ملتی ہے شیخ ملتی ہے کور کمانڈر کی اور میں پہن لیتا ہوں جس کی پہنٹ آسان نیازے کے پاس ہوتی اور میں پہنٹ کے ایک ویڈیو بنانے کے بعد ہوں جو شیلت میں جلا لیتا ہوں اس کے بعد میں یہ دیتا ہوں یہی گروپ وہاں پر ایک پی ایس او کا پمپ ہے اس کے بعد فوجیوں کا ایک سٹور ہے بہت بڑا سٹور ہے وہاں پر موڈ سائر چلے ہیں موبیل الگ تاپ اور کھانے پینے کی چیزیں بہت بڑا سٹور تھا وہاں پر یہ گوشت جاتے ہیں وہاں پر یہ توڑ پوڑ کرتے ہیں وہاں سے چیزیں لے کے نکل جاتے ہیں جب یہ چیزیں نکل کے لے کے جاتے ہیں تو یہ سسلہ میں وہاں پر دیکھتا رہا ہوں